موسیقی سلام آج آپ کے ساتھ آپ کا مزبان ادریس فلائی موجود ہے شہوم چینل دوڈا سے آج کی کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ پہلے خبروں کی کچھ اہم سرکھیاں گورنمنٹ میڈیکل کالیج دوڈا میں بائیو کیمیسٹری لیبارٹری کا رسم افتتہ دعویٰ اب ہوں گے دو سو سا ٹیش صرف ایک مشین سے سپورٹ سڈیڈیم دوڈا میں دس راشتہ رائیفلز نے کبڈی میچ کی شروعات کی ڈی سی آفیس دوڈا کے سامنے آرینڈ بی کے خلاف لوگوں کا مظاہرہ اب خبریں تفصیل سے گورنمنٹ میڈیکل کالیج دوڈا میں بائیو کیمیسٹری لیبارٹری کا رسم افتتہ عمل میں لائے گیا جس کا باقاعدہ آغاز ڈاکٹر یشپال شرما ڈائریکٹر میڈیکل کالیجز جمعہ کشمیر کے مبارک خاتصوں سے کی گئی رسائی کے مطابق یہ پروگرام مسلسل پانچ دنوں تک کاری گروہ کے کام کو سکھانے میں مددگار ثابت ہوگا اس دوران پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالیج دوڈا ڈاکٹر تاریخ آزاد صاحب کا کہنا ہے کہ اس ٹریننگ کے ذریعہ 260 قسم کے ٹیسٹ ایک مشین کے ذریعے عمل میں لائے جا سکتے ہیں اور مزید ان کا کہنا ہے کہ سمارٹ کلاسز کا بھی آگاز جلد از جلد ہمارے میڈیکل کالیج میں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل کالیج میں سمارٹ کلاسز کا آگاز پورے جمہو کشمیر میں صرف ڈوڈا کے میڈیکل کالیج میں ہو رہا ہے اس دوران چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مجید ملک کے علاوہ ڈاکٹر دیگر آفیشل بھی موجود تھے باقی تفصیل کے لئے پیش ہے ہمارے نمائندے کلدیف تھاکر کی یہ خاص ریپورٹ پہلا جو پروگرام ہے جو ٹکنالوجس کے لئے ٹکنالوجس کے لئے آئی تک جبھی بھی اثر ٹریننگ پروگرام نہیں ہوا ہے یہ انڈین کونسلہ مڈیکل سرس سپانسر کر اس پرگرام کو یہ پانچ دیں پانچ دن کا پروگرام ہے اور دپارٹمنٹ آف آجیمز میں ڈاکٹر آشتر فریلی خان صاحب اور ڈاکٹر شوکت صاحب کی اثر سے یہ ہمیں یہاں پر ملا ہے اور ہم جو لیٹرسٹ ہمیں مشینری لائی ہے اس کے بارے میں ہم اپنے ٹکنیشنز کو اس کے بارے میں ملتین کریں گے ٹیسٹ کرنے ہیں اب اس ٹکنیشت اس بوکشاپ کے بعد دو سو ساٹھ ٹیسٹ ہم یہاں پر کر سکلیں گے ایک مشینری لائی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے سمارٹ کلاس جو ہمارے آئیٹکل نیٹس ایم سی آئی کی ریکوائرمنٹ وہ ہم نے پہلی سمارٹ کلاس جو جمعوں قسمید میں کسی بھی میڈیکل کارے میں سٹارٹ نہیں ہوئی ہم نے یہاں پرسکار ڈاٹری ایسپاد سرما جی آئی سے اناغریٹ ہو رہا ہے اور اس کے لئے ہمیں سب سے زیادہ کچھ ایک کی ہم نمبر بانے سے یہ جو بھوکشاپ ہے اس ٹائپ کی بھوکشاپ ابھی مجھے لگتا ہے نیشنل لیول کے بھی ٹکنیشنز کے لئے کی دوٹور کے لئے سب کچھ کرتے ہیں میں ٹکنیشن کے لئے کسی نے نہیں کیا اور پانچ دن کے بعد مجھے لگتا کہ ہمارے ٹکنیشن مجھے پوری امیر ہے کہ اس سال جو ہے ایسا کی آپ جانتے ہیں پیشلی بار ہمارے پاس یہاں ٹکنیشن کی شارتی اس وچہ سے ہمارا یہ رہ گیا تھا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سالے ہم یہاں میکشف انڈمنٹ میں کھنے ہیں کسی بھی چیف کی کبھی نہیں ہے آج ہم یہاں ایک جنم سے سو بچوں کی طرح سے جائے گا اور بلڈنگ میں بھی سبا گھٹ میں بھی گیا رہا ہے گھٹ میں بھی پراؤرس کتے چھے ہیں کام کافی تیزی سے چاہ رہا ہے اور جیسے کہ انہوں کا تارگیٹ دکھا ہے جیسے کام کافی ہاتھ تک تیار رہے گی اور تو بھی پیشی ہوگی اس کو آگے آنے والے سامنے اور بچوں کی ایڈویشن میں ایک سسن سے ہو جانا ہے دوہزار بارہ سے ڈوڈا ڈسٹکٹ ہسپیٹل تھا اس کے بعد میڈیگل کامی جا لیکن دوہزار بارہ سے ڈیڈیالوڈی ڈاکٹر نہیں اسی گیا ہو جا دیکھیں ڈیڈیالوڈی کی ڈیفیرنسی جو ہے ڈیالوڈیس کی ہر جگہ ہے ہم نے پوری کوشش کی بہت بارے ڈیڈیالوڈیس بھی گیا رہا جائے ایک بار ہم نے کوشش ہماری کام جا کوئی ہوئی ہے دیالوڈیس کی ہوئی کر رہنگ dumان достوہڈی وہ بار ہمارڈ پڑھوارم کو اوڈ کام کر کے وقت ڈیپارٹمنٹ بھی ڈیفیرن سکرینا ہے َلی رڈیאڈیالوڈی گیا چیہائے ٹیلی رضی ڈیالوڈی پیشங ٹیلی رڈیالوڈی ڈیلی ٹی ڈیس سمیں ڈیاز پہ ٹیلے ٹیلی ٹیالی ڈیس السپہیں ٹیلی بہ 삼ل ceases رجائے ڈیو روز یعنی ایسی جگہ پر جہاں پہ ہمیں تو پوشیس تو یا ہی ہے کہ ڈیو رضا آرہا ہے وہ اس آرہا ہے اس کے 4 دسمبر کو جہاں ہاں جائے wijم اگر دوڑا میں ہے اور دوسرے میڈی کالی جامو میں شک کیا جاتا ہے یہ کب تک سلسلہ چلتے رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ تھوڑے سب میں میں ہی سب بند ہو جائے گا پسے آپ نے خود ہی بتایا کہ ہمارے یہاں پرشن کس بجائے سے ریفر ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ریفر ہو رہے ہیں کہ ریڈیالوجیس کے لئے ہیں انویسٹیگیشن کچھ نہیں ہے جب یہ انویسٹیگیشن جیسے ہمارے بار سیٹی سکین وغیرہ رید کرنے والا یہاں آ جائے گا یہاں باکی سکتے ہیں اسی وجہ سے ریٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو یاد اکتا ہے کہ وہ میڈیکل کالی جیسے ستر سال سے چل رہا ہے یہ میڈیکل کالی جیسے بنا ہے ابھی بھی اس میں بہت ساری چیزیں آہیسا 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 آہ رہے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا آپ کا جو تین سو بیٹ کا ہسپٹلہ پانچ سو بیٹ میں بن رہا ہے جو پانچ سو بیٹ کا بن رہا ہے اور ہو جائیں گے آہیسا آہ نئے ڈاکٹر بھی ایڈ ہو رہے ہیں نئی مشینے بھی ایڈ ہو رہی ہیں نئی فیسیلیز بھی ایڈ ہو رہی ہیں تو آنے والے سویے میں بہت اچھا ہو جائے گا اور انشاءاللہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے یہاں ریفرنز میں نہیں پورٹ سٹیڈیوم ڈوڈا میں دس راشترہ رائیفل نے پیر پانچال کبڑی لیگ کی شروعات کی جس میں مختلف ازلہ کے اسکولی بچوں نے شرکت کی ہے اس سلسلے میں بچوں سے بات کر کے بعد میں یہ پتہ چلا کہ بچوں کو زلی سطح پر منتخب کرنے کے بعد ریاستی سطح پر جانے کا موقع بلکل بھی نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی پوری کبڑی میں یہ محنت اور کاوش ضائع ہونے کا خادشہ ہے اس لئے کر رہے ہیں ریاستیوں ملکی سطح پر موقع فرہم کرنے کی مانگ اور مزید انہوں نے کونسل سپورٹس کے بارے میں کہا ہے کہ کونسل سپورٹس جو ہیں وہ کبڑی کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع فرہم کریں تاکہ کبڑی جو ہے ہر جگہ ہمارے ملک میں جو ہے ترقی کرے گی مزید دیکھیں ہمارے نمائندے سمیر خان کی اس خاص ریپورٹ میں آمی ٹین آر آج یہاں پر ٹونیمٹ آرگانیز کیے جا رہی ہے سر پسکر تین سال سے ڈوڑا جو ہے وہ کنٹینیو جیتی ہے لیکن سر یہاں سے آگے سر سیلیکشن ہی ہو رہی ہے سر ہماری ہم برنامنٹ کھیلتے ہیں جی جاتے ہیں لیکن سر اس کے بعد ہمیں کوئی سیلیکشن نہیں میری جس کے وجہ سے سر ہم آگے جا کے ریپریزینٹ نہیں کر پا رہی ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیلیکشن ہو ہم نیکسٹ لیول تک جا کے سٹیٹ لیول کو ریپریزینٹ کریں اور بھدروار ڈوڑا سر یہاں کا نام رسول دے رہے تو اگر دیکھا جائے پی ایم نرندر مہودی کا بھی ایک نعرہ ہے کھیلو انڈیا کھیلو اس کے تحت بھی جو ہے لوگوں جو سپورٹس پرسن ہیں ان کو جو ہے موقع نہیں مر رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ سر کھیلو انڈیا کے یوٹھ گیمز ہو رہے ہیں وہ اس سال بھی ہوئے تھے جن میں ہماری سیلیکشن بھی ہوئی انہوں نے کہا سر ہم آپ کو آگے موقع دیں گے جس سے ہماری جمہو کشمیر کی ٹیم بنے گے اور یوٹھ گیمز میں کھیلے گی سر ہماری سیلیکشن ہوئی انہوں نے کہا آپ کو لیٹر آ جائے گا جس کے وجہ سے آپ آ سکتے ہیں سر لیکن بعد میں کچھ ٹائم بیٹھتا گیا سر نہ وہ لیٹر آیا اور کچھ بھی نہیں سر ہم پھر وہاں کے بھائی رہ گئے سیلیکشن ہوئی لیکن آگے جانے کو موقع نہیں سر اگر دیکھا جائے کبڑی کو جو ہے دبایا جا رہا ہے تو کیا کہیں گے کبڑی جو ہے کس طرح کی گیم جو ہے سر کبڑی سر ایک ٹیم سپیریٹس کی گیم ہے سر کبڑی اکیلے ایک بندہ نہیں کھیل سکتا ہے سر پارہ پلیئر ہوتے ہیں اس میں سب ہی اپنا بیسٹ دیتے ہیں سر کبڑی دبائی سر پرو کبڑی لیٹر ہے سر اس سے کافی کبڑی کو جو ہے ایمپروومنٹ ملی ہے سر پہلے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا لیکن آپ سر ہر جگہ پہ اس کو جانا جا رہا ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے آگے رکھے اس کو کھیلے تو آپ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر سپورٹس کانسل جو ہے وہ کبڑی ٹورومنٹ کرائے جس سے یہاں کبڑی کھلاڑی جو ہے ان کو موقع ملے جی سر ہم چاہتے ہیں سر جیسے ہم سر بہت سارے لوگ ہیں سر ٹیلنٹ بہت ہے سر جمہو کشمیر میں لیکن سر موقع نہیں مل پا رہا ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل پا رہا ہے تو ہم آرمی کا یہ شکر گزار آدھا کرتے ہیں کہ آپ یہ ایسے ٹورومنیمٹ ہمارے رامن ڈسٹک سے بھی کرایا کرو ہم رامن ڈسٹک سے رہنے والے ہیں تو ہمیں وہاں پر وہ دکت ہوتی ہے کھیل لیں تو ہمیں وہاں پر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ہم وہاں پر پریکٹس نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی ہم نے یہاں پر آنے کی کوشش کیا اور یہاں پر پریکٹس ہم نے کیا تو ہم سب سے زیادہ یہ شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ٹورومنیمٹ اور بھی رامن میں جا کے دیکھیں تاکہ ہم اپنا نام آگے روشن کر سکیں جس سے ہماری کھنٹری کا نام روشن ہو اور ڈسٹک کا ہو سٹیٹ کا ہو ڈی سی آفیس ڈوڈا کے سامنے آرینڈ بی موقعہ کے خلاف بنجر اور تاپنیل سے وابستہ لوگوں نے کیا پرزور احتجاج یہ ذرائع کے مطابق دو سے تین سال کے وقفے کے بعد بھی سڑک کا کام پائی تکمیل تک نہ پہنچ پایا یہ سڑک بنجر سے ہو کر گورنمنٹ ہرس کینڈی سکول تاپنیل کی اور جانے والی تھی لوگوں کا مزید کے آرینڈ بی محکمہ پر الزام ہے کہ محکمہ کے لوگوں کی ملی بھگت کی وجہ سے سڑک کا جو سروے مقام تھا اس سے ہٹا کر کے دوسری جگہ سے لے جا رہا ہے جو وہاں کے لوگوں کو منظور نہیں ہے اور ساتھ ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر بار اس سڑک کو پائی تکمیل تک پہنچانے کا وعدہ دلایا گیا بروسہ بھی دلایا گیا مگر پھر بھی اس کے کام میں کوئی فرق نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو سفر کرنے میں بہت دشواریں اٹھانی پڑ رہی ہیں جبکہ ہمارا روان تین کلومیٹر جو رنبی دپارٹنوں جان بوجھ کر دھار دھار تین سال سے رکایا ہوا تھا اور ہمارا جو دھرنا تھا آج ہمارا دھرنا جو ڈی سی صاحب کے سامنے ہوا ڈی سی صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم آج بھی سروے کرائیں گے آپ آرام سے گھر چلے جائیں اور ہماری جو مشکلات تھی وہ روڑ کی تھی جو روڑ ہمیں ڈی سی صاحب نے وعدہ کیا بانجر موڑز کا برزی تاپنیل ہرس کے بھی شکریہ وہ روڑ تھی جو کہ انہوں نے ملی بھگت کر کے کچھ صرف تچ کے لیے کیا تھا نہ کہ جہاں تیک اپ پوائنٹ تھا کر نکالنا تھا وہاں نہیں دلیا اور تنڈر بھی ہو چکے تھے تنڈر بھی ہو چکے تھے جہاں تنڈر ہو چکے تھے پیسہ آ چکا تھا اور آدھے روڑ بننا کے سروے کر کے آدھے روڑ کو بلکل بلکل ندی میں پھروڑ ہماری تو ڈی سی صاحب نے ہماری جو مانگ تھی یہ انشاءاللہ پوری یہ ابھی کر رہے ہیں پوری ہماری مانگ تو ڈی سی صاحب نے بھولا ہے کہ آج کے دن ہی ہم سروے کرا کے دلیں گے اگر آج کے آج سروے نہیں ہو رہا ہے تو کال ہمارا دپوٹیشن اس سے زیادہ بھی لوگوں کا اور اور اس سے زیادہ بھی عورتوں کا پہلا یہ ہی ہم جہاں پہ آئیں گے پھر اگر یہاں پہ نہیں ہوتا ہے تو ہم گورنر تک جا سکتے ہیں آج کی خبروں میں فلال اتنا ہی شوہم جنرل ڈوڈا سے اپنے میزبان ادریس فلائی کو دیجئے اجازت خدا حافظ میConball مورگہ ماں سے آج کے دول院 آپ کو لن کو ذلك جو دے رہےочку کو جب بہتے ہیں ہم گہم بہت کیا ہے ہم گرو مEngگہ چیلے آپ کو جاز میں دولا کتے ہے ہم گو کے دلیں گنا lle آپ کو جنرم کے دیمشن وہ آج میں کہہ پہ یہ نہیں د stiff تو یہ ہم لے کیا ہے ہم لوگ جاتے تھے وہ ہل کر خلقی اتنی دور دور وہ سب چیزیں ہمیں لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ اچھا پروس ملے گا تو کور اچھی فیصلیٹی دیں گا باقی لیڈیز وغیرہ ہمیں بھی تو کچھ ہے ہیرکٹ ویڈ وہ میک اپ بغیرہ ریڈر میک اپ دھولن تیار ہوگی رہا کرنا یہ سب بھی کرتے ہیں مساج وغیرہ مساج وغیرہ اسپا ویکس یہ سب ادھر ہوگا